اسلام علیکم فرینڈز مرچے گاہے تھے تو وہاں سے بہت سائی سبزیاں لے آئے تھے تو گاجنیں بھی آئیویں اتنی میٹھی گاجنیں تھی ہم لوگ نے آدھے زیادہ تو روکھی کھا رہے تھے ہم لوگ بہت اچھی لگ رہی تھی تو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے آلو ہیں شملا مرچے گاجر ہے اور بن گو بھی ہیں تو یہ آپ نے لے لینی ہے میرا بیٹا ہستا ہے تو نا یہ ہم نے اچھے تھے کسے واش کر لینی ہے تو سب کو پتا ہے واش کرنی ہے تو بس یہ آپ نے دھولے جیگا اور یہ بینگن کی جو یہ ریسپی ہے یہ میں نے شوٹ میں ڈالی تھی بہت ہی زبردست بنایتے ہیں اور سچ میں مجھے یقین نہیں تھے اتنے ویوز آئیں گے لیکن اللہ کی اللہ کا لاک لک شکر ہے میں کتنا شکر کروں اتنا کم ہے اور بہت اچھے اچھے ویوز ہیں اس پر تمجے بہت خوشی ہوئی کہ بینگن کی مجھے نمک ڈال کے ہی بنایتے ہیں تو بہت ہی تیسٹی بنایتے ہیں آپ لوگ ضرور جا کے دیکھئے گا تو مممہ سیکرٹلی مسالہ بنانی تھی تو مجھے مجھے اس کی ویڈیو بنانے دیں تو پھر مممہ نے بولا دیکھ لو تو جو مسالے کی دو پیکٹ تھے وہ مممہ نے ڈالے اور پھر سوکھا دھنیا ڈالا کیونکہ سوکھا دھنیا پلاو میں ڈالتا ہی ہے مست ڈالتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت اچھا لگتا ہے سوکھا دھنیا تو پھر اس کے بعد مممہ نے بولی تھی ہلدی ڈالوں یا نہیں ڈالوں تو میں نے مممہ مرضی آپ کی ہلدی سے پھر چاولوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو ہم نے نہیں ڈالی تھی ہلدی تو کٹی بھی لال مرچے ایٹ کر دیجئے گا اس میں نمک ایٹ کر دیجئے گا اور دو پلاو کے پیکٹ ایٹ کیے تھے ہم نے اس کے نے تھوڑا سا پانی ہم نے ایٹ کیا تھا اور اس کو مکس کر کے مسالہ بنا لیا تھا تو اس کے بعد آپ نے پتیلی میں کڑی پتہ ایٹ کرنا ہے تیل آل ڈال کے کڑی پتہ ایٹ کر دیجئے گا اس کو اچھے طرح سے بھون کے آپ نے اس کے اندر ادرک لسن ہری مرچوں کا جو ہے وہ پیسٹ بنا کر ڈال دینا ہے اور جو میں نے پیس کے ڈالا تھا یہ آپ کی مرضی ہے پھر اس کے اندر ہم نے سائی سبزیاں تھی وہ اچھے طریقے سے تھل لی تھی تھل لی تھی بھولی رسولی بھون لی تھی بھوننے کے بعد جو ہم نے وہی مسالہ اس میں ایٹ کر دیا ایٹ کرنے کے ایٹ کرنے کے damped میرا بھولٹا کھا ہو گیا موا کی جان ہاں یہ دیکھو کھای ہے پھر آپ نے اچھے طریقوں سے بھوننے کے بعد جو ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے پانی آپ ہم雨 آجا بار یہ دیکھو اپنے پانی ایڈ کر دیجئے گا میرے پاس ایک کلو چاول تھے تو میں نے اس میں چھے گلاس پانی ڈالا تھا تو آپ کے پاس جتنے بھی چاول جیسے اگر آدھر کلو ہیں تو آپ تین گلاس پانی ڈالیے گا جیسی کم ہوتے جائیں چاول آپ اتنا کم کر دیجئے گا چاول بڑھتے جائیں تو آپ کے پانی کی قوانٹی بھی بڑھا دیجئے گا تو میں ہری مرچے دکھائی تھی میں نے اس کو تلنی ہے ہم نے اچھا سا مسالہ ڈال کے اس کی بھی ریسپی میں نے آپ لوگوں کو دی ہے یوٹیوب پہ آپ لوگ جائے گے ضرور دیکھیں گا بہت ہی مزیدار ریسپی تھی اس کی بھی تو بہت ہی اچھی میں لاہوری چورن جو ہے وہ اس میں ہری مرچوں کے اندر ایڈ کرتی ہوں تو وہ بہت ہی مزیدار لگتی ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا دس سوپے کی آتی ہے لاہوری چورن میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی تھی لائی تھی ان کو بھی بہت ہی مزیدار لگی تھی تو پھر ہم لوگ میں نے سوچا ہے کہ مرچوں کا جو مسارت ہے وہ الگ طریقے سے بنتا تو میں تو اب ایسی ہی بناتی ہوں کیونکہ جو ہے میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں کچھ چیزیں وہ آپ میری ویڈیو پہ جا کے ضرور دیکھیں گے اتنی مزیدار کی بنتی ہیں مرچیں کہا ہو گیا شجادے کو بچوں کے ساتھ ویڈیو بنانا سچ میں بہت مشکل ہوتا ہے تو بس یہ دہی ہیں دم لگ گئے ہیں چاوال اتنی پیاری کی خوشبو آ رہی تھی سچ میں اور یہ مما لوگ سب بیٹے تھے بھائی بھی تھے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ بہتے ہیں مما جلدی سے پلیٹ میں ڈال دو تو میں نے بھولا اچھا میں جلدی مما وہ کریں تھی میکس بھوئی تھی میکس کر لیتی ہوں تو میں لاب کرنے میکس پھر میں ویڈیو بنائی تھی تو میں نے مما پہلے میری پلیٹ ہی ڈال دیں تو میں جتنی بھوک لگ رہی تھی میں نے بلکل کچھ بھی نہیں کھایا تھی کیونکہ جب مما آ جاتی ہیں تو میں انہی کے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوں اور میں پھر کچھ نہیں کھا تھی مما نے مٹر پلاو بھی مانگوائے ہوئے تھے چیپس جو ہیں دس روپے کے وہ آج کل بہت زیادہ لوگ کھا رہے ہیں تو میں نے اس کو ایڈ نہیں کیا وہ سائٹ پہ پڑھے ہوئے تھے میں نے بھولا اللہ اس کو بھی لے لیتی لڑا تھا تو بس آج ہیں آپ لوگ بھی میں ساتھ کھائیں اور یہ دیکھیں میں نے فرائے بینگن بنائے تھے اتنے تیسٹی تھے سچ میں بس آپ لوگ بھی آئیں کھائیں اور پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کیا کریں اور مجھے کمنٹس بھی کیا کریں میں آپ کی کمنٹس پڑھتی بھی ہوں اور ان کا جواب بھی دیتی ہوں تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ